موسیقی ہم بھی ساتھ ہی چلتے ہیں گھوم پھرائیں گے تو چلو بچوں کا بھی انجوائیمنٹ ہو جائے گا تو ہم ابھی جا رہے ہیں عبداللہ مال ویسے تو کافی ٹائم ہو چکا ہے آئی ہوپ سو اوپن ہو اور یہ دیکھیں یہاں پہ پانی چیک کریں رات کو کچھ ٹائم صرف بارش ہوئی اور اس کی وجہ سے پانی اتنا کھڑا ہوا ہے کہ بہت مشکل پیش آ رہی ہے ہمیں جانے میں پتہ نہیں بارش تو کیسے اتنی نہیں ہوئی بٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں نکاسی کا نظام بہت ہی بھرا ہے اور اس کو دیکھیں ذرا ایک اس کو بہت شرم آتی ہے جب اس کی ویڈیو بناو کچھ بھی بناو خود سے ولاگ بناتا رہے گا بڑی ویڈیوز بنائے گا ٹک ٹاک کے ویڈیوز بناتا رہے گا لیکن جب میں بنانے لگو تو اس کو شرم آنے لگ جاتی ہے تو ہم عبداللہ مال آ گئے ہیں بٹا انفورچنیٹلی ٹائم بہت ہو چکا تھا بلکل بند ہو چکا تھا سب کچھ تو افسوس کے ساتھ ہمیں پھر وہیں گھوم پھیڑ کے آ گئے ہیں ہم نے سوچا چلو اب سب کچھ تو بند ہے فلودہ ہی کھا لیں سب کا دل تھا فلودے پہ تو مامو وغیرہ کبھی تو سب کا ہی دل تھا تو مجھے تو اتنا پسان نہیں ہے بٹ یہاں کا بہت ہی مزے کا ہوتا ہے بہت ہی کمال کا فلودہ ہوتا ہے یہاں کا تو اس لئے میں نے سوچا میں بھی کھا ہی لوں باقی تو سب بند ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے نو بجے سب کچھ آف ہو جاتا ہے اور ہم بہت لیٹ گئے تو ابھی فلودہ وغیرہ کھا کے فارغوں کے ابھی ہم جا رہے ہیں گھر والوں کے لئے کچھ لینے کیونکہ جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کو بھی تو کچھ کھانا ہی ہے جو گھر رہ گئے ہیں ان سب کے لئے بھی تو کچھ لے کے جانا ہے تو مامو نے سوچا کہ چلو اب ہم تو کھا لیا ہے ہم نے تو ادھر سے لے کے ہم لوگ بھی گھر جا کے ہی باقی کھائیں گے تو اس لئے گھر والوں کے لئے بھی ابھی ہم یہاں سے لیں گے برگر وغیرہ اور اپنے لئے بھی لے کے گھر ہی جا کے اکٹھے مل کے کھائیں گے کیونکہ اب اتنا ٹائم نہیں تھا سب کچھ بند ہو چکا تھا تو سوچا بیٹھ کے کیا کریں گے تو یہی سے لے لیتے ہیں اور گھر جا کے کھائیں گے تو یہ یہاں یو ایف سی سے ابھی ہم بائے کریں گے تو اس کے بعد ہم جائیں گے گھر اور یہ ارشومان کے کام دیکھیں بس اس کو ونڈو سیٹ ملے صحیح اور یہ فوراں سے باہر دیکھنے لگ جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے بس اس کے باہر نکال دو مجھے تو دیکھیں ذرا بہت ہی شرارتی بچے ہیں بچے چلو ہوتے ہی شرارتی ہیں بٹ یہ کچھ زیادہ ہی ہے تو یہ ہمارا برگر ونگز ہم آگئے ہیں گھر تو ابھی ہم یہ کھائیں گے اور ٹائم بھی بہت لیٹ ہو چکا ہے کیونکہ ہم گے بھی بہت لیٹ تھے سب کچھ بانت تھا جس کی وجہ سے ہم بچوں کو بھی جھولے وغیرہ نہیں دلوا سکے تو ایسے ہی بس فلودہ وغیرہ کھا کے برگر وغیرہ لے کے سوچا گھر ہی آکے کھائیں گے آپ بھی بتائیے گا یہ میرا چھوٹا سا وغ کیسا لگا اللہ حافظ